ایک کو ایک گرند دھن گروہ گرند صاحب جی مہاراج نے جنا نے کچھ انصاف رامل نال کیتا ہے ورنہ کسے نے بھی نہیں کیتا بھارت دیس سارے رامل نو دوشت کہنے ہیں سارے اس نو ظالم کہنے ہیں گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے انصاف کیتا ہے اس مہا پرش نے پوراں تاورت ظالم نہیں سی حرم یہ دیس کوئی خوبی نہیں سی ایسا نہیں ہے حرم انہوں کو دیس کچھ گونوں دینا ہے کچھ اوگنوی ہوں دینا ہے تو اس پورش دیچ کچھ گونوں بھی سن اور گونہ دیتے بلکل پڑتا پادتا جاندہ ہے پاکارن ہار گیا سی لیچارا ہارے ہوئے دی نال کلم دے دھنی نہیں چل دے ہارے ہوئے دی نال زبان دے دھنی نہیں چل دے ہارے ہوئے منوک دے نال دماغی بندے نہیں چل دے جو جت جائے وہ کالکا ہو جاندی ہے وہ مہاں کالی ہو جاندی ہے وہ دیوی ہو جاندی ہے کہ شید کدر ہار جائے تو پھر ڈائن ہے پورش ہے جت گیا ہے تو بھگوان ہو گیا ہے ہار گیا ہے تو شیطان کہتے جت ہار دیتے کھڑی ہے دنیا جیتودے پیچھے چل دی یہ نہیں دیکھ دی کہ یہ جو جت رہے ہے کون ہے اس کو نہیں دیکھ دی جت گیا ہے اس واسطے بھگوان ہے رام جت گیسن رامن ہار گیسن اگر دیکھے آ جائے ان صاف دی کسوٹین ال دیکھو گے انہا کسور رامن دا نہیں ہے رامن دے پر آدھ آئی ہے اس زمانے جس سویمبر دی پرتا آم سی ور چوننا سویم ور کوئی لڑکی لڑکے دے گل دی مالا پا دین دی سی انہوں کہنے دے سن سویم ور خود ور چون لے ہیں یہ سماج نے کھل دی دی ہوئی جس اور تشٹت جڑیاں استریاں اتحاس دی بڑیاں جانا سویمبر ہوئے ویسے سارے آنگا سی ایک پرتا سی جو بات دی ختم کی تی گئی اس واسطے ختم کی تی گئی کہ اکثر لڑکی جذبے دے تحت بھاوناواں دے تحت چون کر لیں دی سی رشتہ نبرانے سی اگے نوبت طلاق تک پہنچ دی سی بچے رول دے سن سماج اگے آگیا سویمبر دی پرتا ختم کرنی پیس دارمک مخی اگے آگیا ہے انہوں نے سویمبر دی پرتا نو ختم کی تا تو اس روپ نکھا ورمالا لکشمن دی گل دی چپانڈ لگی ہے لکشمن کہندہ نہیں میں تاز زندگی کوارا رین دا پرن کی تا ہے اور میں اپنے پرادے نال رین تو میرے پرادے نال گل کر لے دا مطلب ہے دو جی تی جی شادی دی پرتا سی اس زمانے چا کیونکہ رامدے نال تے سی تا سی میری بھی لکشمن کہندہ ہے میرے پرادے نال گل کر لے ایک اتحاس پہلو نے ایک اتحاس ہے رامدے پتا دی چار پتنیاں سن دس رد دیاں کہ پرتا سی تو میرے پران آل گل کر لے دو میں سنکھے سن دو آنگا رنگ روپ مہان سی دو آنگا تن پرباوت کردہ سی دو میں سشیل سن دو میں گنوان سن اور دو میں رشی ویششتوں دھرم دی شکشہ پڑے ہوئے سن رام کل چلی گئی رام نے بھیجیا نہیں میرے نال میری پتنی ہے تو میرے پران آل گل کر لے گسے چاہ کے لکشمن نے نکھ کٹ دیتی اور کسے اس تری دی نکھ کٹ دی نہیں اتحاس ساری زندگی لے اس نے متحاج کر دینا ہے کروپ کر دینا ہے یہ پہل لکشمن تو ہوئی ہے رامن تو نہیں ہوئی کسے عام سادھارن منکھ دے پہن دے نال اس طرح گا بھی بھار ہوئے شاید او بھی بدلے دی بھاونا چھ آ جائے گا پر اوٹے راجے دی پہن سی رامن دی لنکیش دی بڑا شکتی شالی بڑا طاقتور مہاراہی دی بانی کہن دی چند سورج جان کے تپد رسوئی آج سورج دیاں کرنا نال چلے جلن لگے نے پر رامن دے زمانے چھ پودوں اس طرح سی چند سورج جان کے تپد رسوئی رسوئی دی چلے جلدے سن سورج دیاں کرنا نال لکڑا نہیں بلدیاں سن پتہ نہیں کس دھنگ نال اس نے چلے بڑھائے اس زمانے سور ارجا سورج دی روشنی سورج دی اگنی تو کم لے آئے اس رامن یہ دا مطلب ہے لنکا اتنی انت سی رامن اتنا اگے ود گیا سی اور اس نے محل دے پہ سونا چاڑیا ویا سی کہنے سونے دی لنکا شیو جیدہ اپاشک سی پکا چاریں وید اسنو زبانی کنٹ سن اور بنا مندی اکاغرتہ تو کنٹ نہیں ہو سکتے کئی لوگ میرے کل پوچھ دے نے گینی جی کوئی خوراک ایسی ہوئے جی دنال بانی کنٹ ہوئے میں کوئی خوراک نہیں ہے مندی اکاغرتہ نال کنٹ ہوندی کسے خوراک نال نہیں ہو دی ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر میں جی دنال سحمت ہوئے پاوے نا ہوئے یادہ شکتی دا تلق مندی کاغرتہ نال ہے کسے بھی خوراک نال نہیں ہے اے بھی میرز کر لیں مندی کاغرتہ نال ہے ساری زندگی جاپ صاحب پہ پڑھ دے نا بڑھے ہو گئے انہوں زبانی کنٹ کوئی نہیں ہے انہوں چاریں وید زبانی کنٹ سن زبانی پاٹ کر دا سی راہن ایدہ مطلب بینہ مندی کاغرتہ تو بھی نہیں ہو سکتا ایدہ مندی کاغرتہ سی شیو جی دا اپاشک سی اور معمولی اپاشک نہیں سی ایک دن اس نے کہہ دیتا اے بھگون اس سر دیتے آشروات دا ہاتھ رکھو نہیں تے اس سیس دی میں نو لوڑ نہیں ہے سیس کٹ کے اگوں رکھ دیتا ہے گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج نے پنج سیراندی منگ کیتی ہے اور جیسے منگ کیتی ہے ادہ تہوں جب آج گئے سن بھی یہ گروہ نو کی ہو گئے ادیاں دیچ ادے ماتا جی کل چلے گئے بھی لال جی نو کی ہو گئے سیر منگر لگ پین بندیاں گئے اور جیڑے اتھے بیٹھے سن سینے ہوئے سن یہ تو خوش قسمتی پنج تیار ہو گئے باری باری اور ستگر نے منگ کیتی ہے تاں شیو جی نے منگ نہیں کیتی رامن سیس ویٹ جو ہے رامن سیس ویٹ کرتا ہے ادو بھی اے نا پیار شیو جی نا اتنا قربان جا رہے ہیں اتنا صدقے جا رہے ہیں اور اتنی اس دی بھکتی سیس کٹ کے اگوں رکھتا ہے دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج اس دے استیاغ نو اس بلیدان نو اپنیاں دو پنگتیاں دیچ بیان کر دیں چو بولے محلہ پنجوا سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساٹ رامن ہوتے سو رنگ نے جن سر دینے کاٹ اے دھن سمپدہ دے مالک جی پریم دا سو دا آشروات دا سو دا مایا دی دمڑیاں نا لوں دا تو رامن کوئی بکھاری نہیں سی راجہ سی اتھا سونا رکھ کے آشروات لے سکتا سی پر اس نے سیس بیٹ کی تا ہے سممن جو اس پریم کی چو بولے ملہ پنجوا کہ بانی ہیں اس بانی دا نا ہے چو بولے سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساٹ رامن ہوتے سو رنگ نے جن سر دینے کاٹ رامن کوئی بکھاری نہیں سی انہیں اپنا سیس کٹ کے اگوں رکھے انہوں پتا سی کہ ربی پرشان دا آشروات مایا دی دمڑیاں نال نہیں ملدا تیجے مایا دی دمڑیاں نال جو آشروات دے دیں دا ہے او دی آشروات دی بھی اتنی قیمت ہے جتنی اس مایا دی ہے اس میں زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اے بھی میرز کر دیں او آشروات اتنے ہی ہے جتنی مایا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے سممن جو اس پریم کی دم کے ہوتی ساٹ رامن ہوتے سو رنگ نے ہیں جن سر دینے کاٹ انہیں شیو جیدہ آشروات پراپت چار وید زبانی کنٹھن ہیں مہا شکتی شالی ہے بڑا تاک دور ہے ہاریا کیوں ہاردہ کی کارن کنن پرا باغی ہو گیا بھرا نے سارے پید دست دیتے رامنوں ببکشن بھرا باغی ہو گیا بھرا غدار ہو گیا جد بھی کوئی قوم ہاردی ہے پر آوان کر کے ہاردی ہے جد بھی کوئی دیش ہاردہ ہے یقین جانو اپنے ہیں کر کے ہاردہ ہے اکثر ساری دنیاں دے تھیاس پڑھ کے دیکھ لینا کوئی نہ کوئی اپنے ویچھو راستہ دست دیندہ ہے انج ہو جاندہ ہے ہندوستان دیچ ایک کہاوت مشہور ہو گئی گھر کا پیدی لنکا ڈھالے ساری لنکا تباہ ہو گئی صرف ببکشن کر کے رامن ہار جائے سوالی نہیں پیدا ہوں دا سارے راز دست دیتے ببکشن نے رامنوں انج جت سکنا ہے تو ہو گئی جت مورچت ہو کے رامن گرے ہیں سیکڑے بان اسنوں سریر دچ لگے ہیں خون وگرے ہیں کہنے رام دے موہ آہا نکل گئی جیسے پسچا کا اور پتہ اس نے لکشمن نے کیا کہا لکشمن ایک بہت قیمتی منک